اترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں جو اپنے چہرے کی جلد کو چکنی کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ کوئی بھی دیکھے تو چہرے پر شائننگ نظر آنے لگے اور اگر کسی کے چہرے پر ہلکے پھلکے دھبے ہیں یا جھائی وغیرہ ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی دور ہو جائیں گی تو آئیے چہرے کی جلد کو چکنہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا تو اس میں آپ کو سب سے پہلے چکنی مٹی لینا ہے جسے کہتے ہیں کھریہ مٹی اور اس کو ملکانی مٹی بھی بولا جاتا ہے تو چکنی مٹی کو آپ پانی میں بھیگو کر کے رکھ دیجئے گا جب وہ نرم ہو جائے بلکل ایک دم ملائی کی طرح ہو جائے تو اس کا ماسک آپ کو اپنی چہرے کی جلد پر لگا لینا ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے آپ اسکین پر دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے آپ کو یہ پورا ماسک لگا لینا ہے مٹی کا جب یہ ماسک آپ لگا لیں گے تو اس سے آپ کے چہرے کی گرد و گبار جو ہے بلکل صاف ہو جائے گی اور جب یہ ماسک آپ کا سوک جائے تو پھر آپ چہرے کو دھولیں جب آپ چہرہ دھولیں گے تو آپ کے چہرے کی جلد اسکین جو ہے بہت چمکتی بھی آپ کو دکھائی دے گی چمکتی بھی نکلے گی اب جب آپ چہرہ دھولیں گے تو اس کے بعد کرنا یہ ہوگا آپ کو پھر اس میں تین چیزیں لینا ہے چہرہ دھولنے کے بعد تین چیزیں یہ لینا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو شہد پھر لیمو اور انڈا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک انڈا آپ لے لی جیگا اس کے انڈے کی جو سفیدی آتی ہے سمجھیں سفیدی سفیدی کو اچھی طرح سے آپ پھینٹ لیں پھر اس میں آدھا چائے کا چمچ شہد خالص ڈال لیں پھر ایک چائے کا چمچ جو ہے لیمو کا عرق اس کے اندر ملا لیں پھر اس کو اچھے طریقے سے پھینٹنے کے بعد مکس کرنے کے بعد اپنے چہرے پر لگا لیں دس منٹ لگائے رکھیں پھر اس کو آپ دھل دیں پھر دیکھیں کہ آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت اور بڑا نورانی نظر آئے گا اگر آپ نے چند دن اس طریقے سے کر لیا تو آپ کا چہرہ خوبصورت ہوگا وہ جلد بلکل چکنی ہو جائے گی اور جو بھی آپ کے چہرے کو دیکھا تو اسے ایک دم اچانک سا عجیب سا محسوس ہوگا کہ اتنی جلدی چہرہ کیسے خوبصورت ہو گیا آپ کونسی کریم کا استعمال کر رہے ہیں یا کونسی چیزیں آپ لگا رہے ہیں تو پاس پڑوس کے جو بھی دیکھیں گے آپ کے چہرے کو تو وہ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے اور آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوگی تو یہ بہت ہی پیارا عمل ہے اس سے آپ اپنے چہرے کی جلد کو چکنی اور یہ جھائیاں وغیرہ جتنے بھی ہیں یہ دھبے ہیں وہ بھی اسے دور کر سکتے ہیں سکتے ہیں